قائد محترم عمران خان صاحب میں آپ کی خدمت میں بڑے عدب سے اسلام علیکم کہنا چاہتا ہوں اور گزارج یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دو دربارہ سے ملیا آپ کے ساتھ محبت ہے اور آپ کے نظریے کو میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں اور ابھی جو فیصلے ہوئے جیسا کہ میں عصد عمر صاحب کو پہلی بتا چکا تھا کہ میں خود کینڈ ایٹ نہیں بننا چاہ رہا اور میرا جو حلقہ ہے پی پی وان تری نائن اس میں عویس عمر ورکو آپ نے ٹکر دیا ہے جو بڑا اچھا لڑکا ہے اور میرے لیے بالکل قابل قبول ہے لیکن زیادہ بیس یہ ہے کہ رانہ عباس علی خان ان کو اگر پی پی وان تری نائن میں ٹکر دیا جائے اور عویس عمر ورکو آپ کو پی پی وان تری ایٹ میں ٹکر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر کمبینیشن ہے اور لانہ عباس علی خان وہ ہے کہ دیکھیں جب دوزار دو میں میں نے الیکشن لڑا تو ایک طرف پرائیم میریسٹر صاحب کے امیدوار تھے اور ایک طرف میرے جیسا بندہ بلکل جس کا پتا تھا کہ یہ بلکل سمپل ایم پی ایم اینی ہوگا اگر ہوگا تو تمام چودری اس طرف تھے اور ایک ہی وینی ناظر میرے ساتھ تھا جو لانہ عباس علی خان تھا پرائیم میریسٹر کی امیدوار کو چھوڑ کے میرے جیسے سمپل بندے کے ساتھ کھڑا ہونے والا ایٹ مین وہ ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ اس نے سفر کیا اس نے اٹریکشن کی طرف سفر نہیں کیا اور اس وقت سے جب سے آپ کے ساتھ رانہ عباس علی خان چلیں میری رانہ عباس علی خان صاحب کے اور ملک اقبال صاحب کی جو ہمارا کمبینیشن رہا ہے شہو پورا میں کوئی دوسرا کہیں گے ہماری مومنٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکا سب سے اچھی مومنٹ ہمارے دوستوں کے لئے ہیں اور اس میں نمبر ایک رہا باس علی خان صاحب رہی ہیں ہر جلسے میں ہر جلوس میں اور ہر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اور آج بدکسلتی سے انہیں کسی لابنگ نے اگنور کرایا ہے جو سرا سرا غلط ہے